سلام علیکم آج یکم مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے لہور آئی کورٹ میں دو اہم سماتیں ہوئی ہیں اور ایک درخواست مسترد کی ہے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے شریف مافیا کو جس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے جو مسلم لیگ نون کی اور شریف خاندان کی درخواست جاتی ہے وہ امیر بھٹی صاحب کے پاس لگتی ہے اور پھر امیر بھٹی صاحب اس کو مسترد بھی کرتے ہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں اب انہوں نے ایک عدالت کے خلاف درخواست دی ہے ایم پی اے ہیں بلال یسین مسلم لیگ نون کے سنیہ رہنوا بھی ہیں اور مریم نواز کے قریبی ساتھی ہیں اور مریم نواز بڑی ان کے بارے میں بات کرتی رہتی ہیں وہ درخواست لے کر جاتے ہیں عدالت کے خلاف درخواست لے کر جاتے ہیں اور امیر بھٹی صاحب نے جو ان کی ناصر سرزنش کی عدالت نے کہا کیوں جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگاتے ہیں کرنے دیں عدالتوں کو کام کیوں نہیں آپ عدالتوں کو کام کرنے دیتے جو جج آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے جو جج پسند نہیں ہے آپ اس کے خلاف درخواست لے کر آ جاتے ہیں کیسے بلال یسین کی عدالت نے درخواست خارج کی اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے لہور ہائی کورٹ میں آج محکموں کے حوالے سے عدالت نے کہا ہے کہ کوہتائی محکموں کی طرف سے ہوتی ہے اور ملبع عدالتوں پر ڈال دیا جاتا ہے یہ بھی لہور ہائی کورٹ میں اہم سمات ہوئی ہے ایک اہم کیس تھا اس کی تفصیلات میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں نور مقدم قتل کیس میں جو شریک ملزم تھا جان محمد جو مالی تھا اس نے سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے اور یہ مجرم جان محمد نے وکیل کامران مرتضی کے ذریعے کتنا ایک مالی کی کیا اوقات ہے مجھے بتائیں کہ وہ کامران مرتضی صاحب جیسا وکیل ہائر کرے اور کیا اگر اس کو جو ظاہر جعفر یا زاکر جعفر یا عصمت آدم جی ہیں جن کو عدالت نے بحضت بری کیا ہے اگر وہ ان کو فینانشلی جو اسسٹ نہیں کر رہے یا مالی طور پر وہ ان کی مدد نہیں کر رہے تو کامران مرتضی صاحب جیسا وکیل وہ ایفورڈ کر سکتا ہے ایک مالی مجرم جان محمد نے وکیل کامران مرتضی کے ذریعے درخواست دی ہے درخواست میں ٹرائل کورٹ کی دس سال کی سزا کو کلدم قرار دینے کی صدا کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایف ای ایر میں ملزم کا نام نہیں تھا زمنی بیان میں ملزم بنا دیا گیا انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ پی ایم سیکٹری ایٹ میں ملازم ہوں اور پارٹ ٹائم اس گھر میں کام کر رہا ہوں میرے خلاف الزام ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں سزا کلدم قرار دی جائے عدالتی فیصلہ اسلام بھائی کورٹ کے ایڈیشنل ڈیسٹرک اینڈ سیشن جج اتاربانی صاحب کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا جس میں دس سال کی سزا دی گئی تھی ان ملزمان کو اور ایک لاکھ جرمانہ بھی تھا اور یہ اغواہ میں جو خاتون کو حب سے بیجاہ میں رکھنا اور اغواہ کا جو معاملہ تھا اس میں ان کو شریک ملزم ڈیکلیئر کیا گیا تھا اور عدالت نے ان کو دس سال کی سزا اور ایک لاکھ روپے جرمانہ آئید کیا تھا اب عدالت نے جو اسلام بھائی کورٹ اس میں یہ اپیل دائر کی گئی ہے دوسری طرف جسٹر شاہد جمیل خان صاحب کی عدالت میں ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی اور عدالت نے پنجاب ریونیو آثورٹی کی تشکیل کے متعلق کیس کی سماعت کرتے ہوئے لاہور آئی کورٹ نے کہا کہ پنجاب ریونیو آثورٹی کی تشکیل مکمل کر کے پانچ اپریل تک ریپورٹ دی جائے عدالت نے کہا کہ جسٹر شاہد جمیل خان صاحب نے کہ کوتاہی محکموں کی طرف سے ہوتی ہے اور ملبا ہمیشہ عدالتوں پر ڈال دیا جاتا ہے عدالت پی آر اے پنجاب ریونیو آثورٹی کی تشکیل مکمل نہ کرنے والے ذمہ داروں کا تیون کر کے ان کے خلاف کاروائی کرے گی جسٹر شاہد جمیل خان صاحب نے ریزیڈنشیا بیلڈرز کی درخواست پر پنجاب ریونیو آثورٹی کی تشکیل کے متعلق کیس پر سماعت کی درخواست گزار کی جانب سے محمد اجمل خان ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل عدالت میں پیش ہوئے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی عدالت میں پیش ہوئے جسٹر شاہد جمیل خان صاحب نے چیف سیکرٹری سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کو اس معاملے کی حساسیت کا اندازہ ہو چیف سیکرٹری پنجاب نے جواب دیا کہ جی ہمیں اندازہ ہے اس معاملے میں ہم سے کوتائیاں ہوئی ہیں اور اس سے ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اب کوئی بھی جو آثورٹی ہے سب سے اہم آثورٹی پنجاب میں وہ ریونیو آثورٹی ہے جس کے تحت سارے جو ریونیو کے کام ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے اور بدقسمتی سے پنجاب حکومت ناکام ہے پنجاب ریونیو آثورٹی کی تشکیل نہیں کی جا رہی اس پر نہ صرف نہ ان لوگوں میں کوئی شرم ہے نہ حیاء ہے اور عدالتوں کے سامنے کھڑے ہو کر چیف سیکرٹری صاحب کہتے ہیں ہاں جی ہم اپنی کوتائی کو تسلیم کرتے ہیں ہم سے کوتائی ہوئی ہے عدالت نے کہا کہ اس معاملے میں جو آپ سے کوتائیاں ہوئی ہیں ان کو ٹھیک بھی کریں اگر آپ نے کوئی کبارے کی ہیں ان کو ٹھیک بھی کریں عدالتوں کے خاتمیں تو نہ ڈالیں دستر شاہ جمیل خان صاحب نے کہا کہ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ وہ خسارے میں جا رہی ہے دوسری طرف ٹیکس اکٹھا کرنے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے جب تک آپ پنجاب ریونیو آثورٹی کا قیام یا تشکیل نہیں کریں گے ان کا کام ہے ٹیکس اکٹھا کرنا ادھر حکومت کہتی ہے کہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں ادھر جس نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اس جو باڈی ہے یا آثورٹی اس کی تشکیلی آپ نہیں کرتے تو پھر بتائیں آپ کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی جسٹر شاہ جمیل صاحب نے کہا چیف سیکرٹی سے مقالمہ کرتے ہوئے کہ قصور آپ کا ہوتا ہے الزام عدالتوں پر آتا ہے گزرشتہ تاریخ پر آپ کی طرف سے جو پی آر اے کی عرضی چیئرمن نوٹفکیشن پیش کیا گیا اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ عدالتوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اسسسٹنٹ ایڈوکٹ جنرل کو وہ نوٹفکیشن پیش نہیں کرنا چاہیے تھا جس پر اسسسٹنٹ ایڈوکٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ مجھے جو نوٹفکیشن دیا گیا وہ میں نے پیش کر دیا جسٹر شاہ جمیل خان نے کہا کہ چیف سیکٹری صاحب آپ عدالتوں میں آتے جاتے رہیں یہ کوئی بری جگہ نہیں ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے محکموں کی کارکردگی کیا ہے اور کیسے عوام اور ریاست اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے چیف سیکٹری کامران علی افضل نے کہا کہ آپ کا شکریہ آپ نے ہماری کوہتانیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی آپ اندازہ لگیں یہ ہمارے بیروکریسی کے سب سے بڑے ہیڈ ہیں اور ہمارے بزار صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں کہتے ہیں آپ کا شکریہ آپ نے ہماری کوہتانیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی محمد عجمل خان ایڈوکیٹ جو کہ درخواست گزار کے وکیل ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب ریونیو آتھارٹی کی تشکیل قانون کے مطابق آج بھی مکمل نہیں ہے پنجاب ریونیو آتھارٹی میں مستقل چیئرمن کا عہدہ دو ہزار بارہ سے خالی ہے عدالت میں موقف اپنایا گیا کہ ہائی کورڈ کے بعد سپریم کورڈ بھی پنجاب ریونیو آتھارٹی کی تشکیل مکمل کرنے کا حکم دے چکی ہے عالی عدلیہ کے حکمات کے باوجود ابھی تک پنجاب ریونیو آتھارٹی کی تشکیل مکمل نہیں کی گئی دورانے سماعت استدا کی گئی کہ عدالت پنجاب ریونیو آتھارٹی ایکٹ دوہزار بارہ کے سیکشن تین کے مطابق پی آر اے کی تشکیل مکمل کرنے کا حکم دے تاکہ وہ کم آتھارٹی بنے اور جو ٹیکس کا نظام ہے وہ ہمارا بہتر ہو عدالت نے پنجاب حکومت کو آخری موقع دیتے ہوئے پانچ اپریل تک تشکیل مکمل کر کے پنجاب ریونیو آتھارٹی کی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو اب کوئی کام کر لینا ہوگا جتنا نقصان اس پنجاب حکومت نے وزیراعظم عمران خان کو پہنچایا ہے اور پتہ نہیں وزیراعظم عمران خان کی کون سی مسئلہ ہاتھ ہے جو میں تو آج تک سمجھنے میں کاثر رہا کہ عثمان بزدار جیسا وزیراعظم عمران خان آپ نے پنجاب میں لگایا ہے جس نے پنجاب میں آپ کی ساکھ کو اور آپ کے منشور کو جتنا نقصان پہنچایا جا سکتا تھا پہنچایا ہے کیونکہ یہ اس صوبے پر اتنے تگڑے لوگ حکمرانی کر کے گئے جو بادشاہ تھے اور بیروکریسی کو وہ بادشاہ بنا کر گئے تھے اور ایک کمزور بندے کا کام نہیں اس بیروکریسی اور اس پنجاب پولیس کو ہینڈل کرنا لیکن جو بھی حکمت ہے اس کا خمیازہ بھی بھکتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے زمنی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ کتنا نقصان ہوا اب چیزیں آ جاتی ہیں جو آنیربل لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور یہ درخواست دائر کی تھی بلال یاسین نے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کے نے اس درخواست پر سماعت کی اور لہور ہائی کورٹ سے انہوں نے اپنے کیس کو ٹرانسفر کروانے کے لیے عدالت کو کہا تھا کہ جو یہ جج ہیں انصداد دشتگردی کے بلال یاسین پر آپ کو یاد ہے حملہ ہوا تھا اس حملے پر مریم نواز نے بڑی چیخوں پکار کی اور کہا کہ ہمیں انصاف چاہیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب ان کا جس عدالت میں کیس ہے اس عدالت کے جج کے خلاف درخواست دی کہ جناب ہمیں یہ جج پسند نہیں ہے ہمیں کوئی اور جج لگایا جائے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ تو مینج کر کے کیسز کو دیکھا ہے قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے نو لیگ کے ام پی اے بلال یاسین نے انصداد دشتگردی کی عدالت پر عدم اعتماد کرتے ہوئے انصداد دشتگردی کوٹ نمبر تین سے کیس کی منتقلی کے لیے لہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ بے بنیاد الزمات نہ لگیں عدالتوں کو کام کرنے دیں آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ وہ کریں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ کا کوئی کیس ہے تو آپ جائیں عدالت کے سامنے رکھیں اب آپ کی مرضی سے تو نہیں نا عدالتوں نے کام کرنا یا آپ کی مرضی سے تو عدالتیں نہیں چلنے والی اچھا اب یہ جو درخواست دائر کرتے ہیں وہ امیر بھٹی صاحب کے پاس چلی جاتی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی اور کسی بینچ میں چلی جائے گی لیکن امیر بھٹی صاحب کیونکہ ایک داغ لگ چکا تھا ماضی میں ہماری لہور ہائی کورٹ پر اور لہور ہائی کورٹ کے بارے میں کیا کیا ورڈ استعمال ہوتے تھے ماضی میں تو امیر بھٹی صاحب نے اب ایک مشن اور ان کو بدنام کرنے کے لئے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو مختلف چیزیں اور مختلف خبریں چلائی جاتی ہیں اور امیر بھٹی صاحب کے حوالے سے یہ کس کو تکلیف ہے امیر بھٹی صاحب سے کون اس کے پیچھے ہوتا ہے اس پوری سوشل میڈیا کمپین میں اور کون وہ نوٹفیکیشن جو عدالتوں کے ہوتے ہیں یا حکومتوں کے ہوتے ہیں ان کو پبلک کرتے ہیں کیونکہ نہیں پتا وہ درست ہیں یا غلط ہیں نہیں پتا اگر کوئی ایسی چیز ہے اس کو آپ عدالتوں میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز آتی ہے اور وہ نوٹفیکیشن جاری ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر اب اس طرح آپ دیکھیں کہ ایک لاہور آئی کورٹ میں آنرابل چیف جسٹس صاحب نے ایک کہا کہ جو ججز صاحبان ہیں وہ انہوں نے جو ان کا کومن روم ہے وہاں پر اگر کسی ججز صاحب کی جو برڈے ہیں اس کو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا اچھا اب جب عدالتی ایک نظام ہے انہوں نے کچھ بھی کرنا ہے تو ایک نوٹفیکیشن جاری کرنا ہے ایک لیگل پروسس ہے تو اس پر بھی اتنا زیادہ امیر بھٹی صاحب پر الزام لگائے گئے اور اتراز اٹھایا گیا میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ امیر بھٹی صاحب نے کس محول میں ہائی کورٹ کو سنبھالا جسٹس لاور آئی کورڈ ایم پی اے بلال یاسین کی منتقلی کی درخواست پر سماعت کی حکومت کی پنجاب حکومت کی جانب سے ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل سرفراد احمد کھٹانہ صاحب عدالت میں پیش ہوئے وکیل صفائی نے کہا کہ انصدادہ دشتگردی عدالت نمبر تین میں سب سے پہلے سپرداری کی درخواست دائر کی گئی دو ایسے ملزمان کی عبوری زمانت کی درخواست تبھی اسی عدالت میں دائر کی گئی درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ پہلے علی اکبر کی درخواست زمانت دائر کی گئی جو عدم پیروی خارج کروائی گئی پھر اس کا حوالہ دے کر دوسرے ملزمان کا حوالہ دے کر ان کا کیس بھی اسی عدالت میں لگوایا گیا امیر بٹی صاحب نے رماغت دیئے کہ اس میں معاملہ کیا ہے اس میں جج کا کیا قصور ہے اور آپ کیسے عدالت کے اوپر عدم اعتماد کر سکتے ہیں آپ کے بس کوئی بات ہی نہیں کرنے اور مو اٹھا کر آپ لوگ آ جاتے ہیں کیا ہو گیا اگر ایک عدالت میں ایک کیس لگا تھا اور دوسرا بھی اس کیس اس عدالت میں لگیا اس میں کونسی کوئی بات ہے کونسی گرانڈ ہے جس کی بنیاد پر آپ کیسیں کے کیس ٹرانسفر ہو جسس امیر بٹی صاحب نے کہا وکیل درخواست خوزار نے عدالت کو کہا کہ علی اکبر نامی ملزم نہیں تھا شاتر ملزمان نے فائدہ حاصل کرنے کے لئے عدالت سے رجوع کیا یکم جنوری دوہزار بائیس کو بلال یاسین پر قاتلانہ حملہ ہوا جس کا مقدمہ تھانہ داتت دربار میں ناملوم لوگوں کے خلاف درج کیا گیا عدالت میں موقع اپنایا گیا کہ تطیمہ بیان میں جو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے حامد محمود اور حسن محمود کو نامزد کیا گیا قاتلانہ حملہ میں ملوث دو ملزمان حامد محمود اور حسن حامد عبوری زمانتیں صدادی دشتگردی کورٹ میں ان کی زیر سمات ہیں وکیل بلال یاسین نے موقع اپنایا کہ ایٹی سی کورٹ نمبر تین لاہور میں دو فروری دوہزار بائیس ملزمان کی عبوری زمانت چاہ رہی ہے ایٹی سی کورٹ نے ابھی تک عبوری زمانت کا فیصلہ نہیں کیا اب گرانٹ چیک کریں نو فروری کو درخواست زمانت دائر کی گئے دوہزار بائیس کو اور آج کیا تاریخ ہے آج ہے یکم مارچ اور یہ کتنے لادلے لوگ ہیں ہمارے نظام کے اور ان کو کیونکہ لاد پیار ملتا تھا عدالتوں میں کہتے ہیں کہ نو فروری کو وہاں عبوری زمانت دائر کی گئے اور آج تک ان کے عبوری زمانت چاہ رہی ہے ایک ماہ نہیں ہوا اور یہاں شہباز شریف آٹھ نو ماہ سے عبوری زمانت لے کر پھیر رہے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو انصاف ہی نہیں ملتا ہمیں تو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے آپ گراؤنڈ چیک کریں نو فروری دوہزار بائیس ملزمان کی عبوری زمانت چاہ رہی ہے ایٹی سی کورڈ نے ابھی تک ملزمان کی عبوری زمانت درخواست پر فیصلہ نہیں کیا ملزمان کی عبوری زمانتیں پہلے بھی فائل ہوئی تھی اور دو ملزمان ہیں ان کی تو عبوری زمانتوں پر دو ماہ نو دن ہو گئے ہیں اتنا بڑا ٹائم گزر گیا ہے اس وجہ سے یہ جج ٹھیک نہیں ہے یہ عدالت ٹھیک نہیں ہے ہمارا کیس کسی اور کے پاس ٹرانسور کریں عدالت نے کہا اب یہ اپنی فائل اٹھائیں اور گھر جائیں عدالت نے ان کی درخواست مسترد کی اور عدالت نے کہا کہ بے بنیاد الزام لگا کر عدالتوں کو بدنام نہ کریں اور عدالت نے ان کی درخواست مسترد کرتے ہو کہا کہ اسی جج کے پاس جائیں جس پر اپنے الزام لگایا ہیں وہیں سے آپ کو انصاف ملے گا اور وہاں جا کے اپنے ڈاکمٹس چمک کروائیں بڑی دلچسپ صورتحال تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اس فیصلے کے خلاف انٹرکورٹ اپیل میں جاتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ قصد شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات